اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو سکس ائر کی بیبی کے لئے بہت ہی سٹائلش کرتی یعنی کہ اندر کی کرتی اور باہر انار کلی فروگ کے ساتھ جو کہ فینسی ہوگی اور اندر سنپل کرتی ہوگی اور ہجار کے ساتھ یہ کٹنگ اور سٹیچنگ کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی تو شروع ہوتے ہیں پپڑے کو ایسے رکھ لیا ہے اور اس کی پہلے میں چوڑائی کا نشان لگا لوں گی یہ ہم نے ٹوٹل سکسٹین انچ یعنی کہ سولہ انچ کا پیس میں چوڑا لوں گی ایسے میں ڈبل پہلے نشان لگا لیتی ہوں آپ کی نولیج کے لئے یعنی کہ ایٹ انچ ایسے لوں گی صرف نشان ابھی لگا کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں صرف نشان لگا لیا ہے آپ چاہیں تو لمبی پٹی سائیڈ سے اتار کر پوری پھر فرنٹ بیگ لے لیں چاہے اس طرح سے ڈبل کر کے بھی لے سکتی ہیں کیونکہ سائیڈ کی جو پٹی ہے وہ ہمارے کہیں اور سلائی میں بھی کام آ سکتی ہے یہ میں نے سلیو لیس چھوٹی سی بڑتی ہجار کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سو لائنچ یعنی سسٹین انچ کی چوڑھائی لی ہے ویڈ لی ہے اس طرح سے میں پہلے اس کو ایسے فور فول کر لوں گی اور اس کی لیند ہم میں لینی ہے اٹھار آئنچ یعنی کہ ایٹ انچ اسی میں سلائی کا مارجن ہوگا کیونکہ یہ سلائی ہونے کے بعد سیونٹین انچ رہ جائے گی یہ اتنا سا میں نے نشان لگا لیا ہے اور میں نے آرم ہول اور شولڈر کا نشان لگاتی ہوں شولڈر میں نے فائیو انچ کا لینا ہے سکس ایئرز بیبی کا عموماً فائیو انچ ہی شولڈر ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہیلڈی بچی بھی ہو ان کا بھی زیادہ نہیں رکھتے یہ سلیو لیس کرتی ہے تو کوشش کریں جو سلیو لیس کرتی ہے یا چولی آپ کوئی بھی بچی کا کپڑا بنائے فروگ کی بوڈی ہو تو اوپر کی ریب تھوڑی سی ایکسٹرا ہاف انچ ضرور رکھیں اگر یہ ہم کٹنگ نہیں کریں گے سیدھا ہوگا تو یہ آرم ہول اوپر کی سائیڈ گلے کے پاس کھڑا ہو جائے گا گلہ بار بار پیچھے کی سائیڈ جائے گا یہ مین پوائنٹ ہے آپ یاد رکھئے گا اب اسی طرح سے میں نے فائیو انچ کا یہ آرم ہول نشان لگایا ہے اور اس کی فٹنگ ہلکی سی ہم کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ اگر ہم چولی یا کرتی کی زیادہ فٹنگ کریں تو یہ پوائنٹ سے نکلے ہوئے بہت دورے لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو آرم ہول تک آپ ڈبل بھی گم سلائی میں بھی سلائی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی پیاری نیٹ کام ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں پائپن بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس میں ہم اتنا سا حصہ اندر کی طرف فولڈ کریں گے تاکہ یہ والا جو کپڑا اس کے دھاگے جو نکلتے ہیں اور لاکھ کروانے کے ضرورت نہ رہیں اور ہم اتنا ہی کپڑا اور کٹنگ کر کر اندر کی سائٹ فولڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا نیٹ کام ہو جائے اب یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چھوٹی سی کرتی کٹنگ ہوگی نیچے بیلنس ہم ضرور کٹنگ کریں گے کیونکہ دھاگے نکلے میں اگر ہم بیلنس نہیں کریں گے تو یہ ہماری جب ہم اس کو موڑیں گے یعنی کھولڈ کریں گے تو مونچا نیچے گھر ہمارا بہت بورا لگے گا چھوٹی چھوٹی سے چاک ضرور رکھ لیں آپ یہاں سے آرم ہول سے لے کر یہاں تک ایٹ انچ کا نشان لگا لیں یہاں تک آپ چاہے کینچی کے مدد سے لگا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ جب ہم یہ سلائی یہاں سے ون انچ کی اس طرح سے کریں گے یہ سلائی ایسے کر کر یہاں آ کر روکیں گے یہ دیکھیں یہاں تو یہ ہماری چھوٹ ہولڈ ہونے میں آسانی ہو جائے گی اور ہیپ کے پاس سے پھسے گی بھی نشان لگانا بہت ضرور جاتا ہے تاکہ ہماری سلائی میں مسٹیک نہ ہو یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو اتنا سا دبل کپڑا کٹنگ کر کے دکھا رہی ہیں جو سائیڈ کی پٹی ہے یہ ہم نے اس پڑکی کیسی طرح سے لے لینی ہے تاکہ ہماری یہ فرنٹ بیک کی پٹی اس میں پلٹی جائے کوشش کریں جو کناری والا حصہ وہ نیچے کی سائیڈ کر لیں تاکہ آپ کو موڑنے کا ایسے موڑا نہ پڑے یہ دیکھیں پہلے آپ یہ چیز چیک کر لیں اتنا ہے حصہ کہ ہمارے پاس یہ پورا ہو جائے اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا لے کے بھی لگا سکتے ہیں کوشش کریں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا کوئی پلین کوٹن لون کوئی اور فیبریک ہے تو وہ بھی لگا سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسا کپڑا نظر نہیں آئی کہ اندر پلین چلا جائے گا سوف نیس ہو جائے گی بہت اچھا سوف نیس میں آپ کا کمفرٹیبل بچی لگے گی پہننی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں اس کو اسی شیف میں پہلے یہ ہی سیم کٹن کر لوں گی اتنا سا کپڑا پھر ہم نے نیک لائن کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے ہو گیا ہے اس کا نشان آپ جتنا مرضی چھوٹا سا بڑا سا لگائیں یہ میں ٹو انچ کا اندازے سے لگاتی ہوں چھوٹے بچوں اتنا کوئی سائز گلے کا نیک لائن کا نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو فرنٹ بیر کی اس طرح سے کٹنگ یہ ایکوئل کر لی ہے یہ میں فرنٹ کو الگ اور ویک کو الگ کر لوں گی پہلے اور اسی پیس کو بھی اسی طرح سے الگ کر لوں گی تاکہ فرنٹ کا گلہ تھوڑا سمیں ٹیپ کر سکو یہ گلہ ہم نے بہت بڑا نہیں بنانا کیونکہ اوپر جو پروک ہے ہمارا اس کا گلہ بہت بڑا ہے اب یہ دیکھیں جو پیس ہے یہ میں فرنٹ کے دیکھیں کہ زیادہ نہیں صرف اتنا کہ ہماری نیک کے ساتھ بالکل لگاوار نظر آئے ایسے یہ ہمارا فرنٹ کا ہو گیا اور بیک میں آپ کوشش کریں سلٹ کھولیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ چھوٹا گلہ ہے یہ گلے میں سر میں آتے وے مشکل ہوگی تو ہمیں بیک سلٹ لازمی کھول پڑے گا کیونکہ اس کپڑے کے دھاگے بہت نکل رہے ہیں آپ کی مرضی سلٹ چار انچ کا تین انچ کا جتنا بھی کھول سکتی ہیں اور پیچھے چاہے آپ لگا لیں چاہے دوری اس طرح سے ہماری کرتی کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے بہت یہ آسان طریقے سے میں نے آپ اس کی کٹنگ دکھائی ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آج ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو لائک کیجئے گا یہ دیکھیں ہم میں نے اس کی کٹنگ کر لی اب اس کی سٹیچنگ بہت لی آسان ہے گم کر لیں گ گم سلائی میں ہمارا کرتی تیار ہو جائے گی اس طرح سلی بھی تو ویورز یہ سلنے کے بعد میں آپ کو اس کی طریقہ دکھا دوں یہ دیکھیں ویورز یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کسی پیاری لگ رہی ہے کرتی اور اس کا ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جب آپ اس کو سٹیچ کر لیں تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب بھی ہم فٹنگ کریں فٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر والے حصے میں جہاں میں نے سلائی کی ہیں وہ کٹ ضرور لگائیں کٹ لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بیوی پہنے گی تو یہ اندر کی طرف کپڑا نہیں جائے گا نیٹ کپڑا لگے گا پریس کرنے کے بعد یہ اندر کی طرف جھول نہیں آئیں گے یہ دیکھیں ویورز آپ ہمیشہ فٹنگ کے بعد اندر جہاں پر فٹنگ ہوتی ہے چیسٹ کے نیچے وہاں ضرور کٹ لگائیں اور کٹ لگانے کے بعد اسے پریس کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری بیبی کی کرتی تیار ہے اور سٹیچنگ کے بعد یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اگر آپ کو ہماری کٹنگ اور سٹیچنگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور یہ دیکھیں پائپن بھی اور پیچھے لپس لگانے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے اندر کی طرف کپڑے کو ڈبل فولڈ کر گم سلائی میں سیا ہے اور بائی کی طرف اس میں گرین کلر کی پائپن لگا دی گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نار کلی روک کس پہ ہونا ہے تو ویورز آپ اس کے بعد اس ویڈیو میں اس کو کمپلین ہونے کے بعد بھی دیکھئے گا تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو کٹنگ اور سٹیچنگ بتانے کا طریقہ پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں دور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ دی اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ موسیقی